آپ بھارت کے پردھان منطری کو ان کے مو پر منع کرو گے پھر آپ بیر لے رہے ہو بھارت سے انڈر موڈی انڈیا کو کہاں سے کہاں لے گئے پورا میڈل ایسٹ مل کے بھی انڈیا کی پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے وہ بیسیکلی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا پاپولر ہوں انڈیا بہت چلاک ہے اور وہ موقع نہیں چھوڑتا وہ دونوں طرف سے راضی رکھتے ہیں دونوں پارٹیز کو یہ کہ اس وقت جو عرب کنٹریز اور گلف کنٹریز کے اندر ایک کامپٹیشن چل رہا ہے کہ کون بھارت کے زیادہ قریب ہوتا ہے قد ہے وہ دوستوں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے بھارت کا قد پوری دنیا میں کہ لوگ کہتا ہے نہیں ہر ان سے بات کرنے چاہیے ان سے بات خراب مت کرو ان سے بات کرو انہوں نے اپنا جو کارڈ ہے جو جیوان جو ہے وہ پرائم میسٹر موڈی کو دکھایا پرائم میسٹر موڈی نے اپنا کارڈ ان کو دکھایا ہے so that's how the nations need to connect یہ ہے وہ چیزیں کہ اب انڈیا کا روپے کارڈ جو ہے وہ یوں ہی میں چلے گا ایک ٹاپ اور پیمنٹ دن وہ بھی بھارتی روپے کارڈ سے ایسے میں اس کارڈ کو خود پردھار منتری نریندر موڈی نے ایوے ای کے پرزیڈنٹ کو سوپا آپ کو بتا رہے کہ روپے کا یہ کارڈ بہت خاص ہے ایک انٹرویو میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا شاید آنے والے سالوں میں سپر پاور بھنج ہے اور پاکستان شاید نقشے پر نظر نہ ہے یہ اس وقت ایسی طاقت اوبر ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مطلب انہوں نے ہر جگہ اپنے جھنڈے گاڑے ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو اگر کچھ سمجھ پہلے کی بات کرنا تو جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں وہ پاکستان کے کہنے کے انسار چلتے تھے لیکن جب سے بھارت کے اندر ستہ پریورتن ہوئی اور پرائی منیشٹر موڈی جی آئے اس کے بعد انہوں نے لگاتار عرب کنٹریز کو ویزیٹ کیا اور ان کو بتایا کہ بزنس کیا چیز ہوتی ہے دھندہ کس پرکار سے کیا جاتا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پوری طریقے سے آؤٹ ہو چکا ہے اسی کے اوپر پاکستان کی میڈیا کا کیا ریاکشن نکل کر آرہا ہے وہ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دیوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلی بات تو میں یہی کروں گی کہ موڈی صاحب کا بہت زیادہ بہت بڑا استقبال کیا جا رہا ہے دبائی میں بہت بڑی ایکٹیوٹی ہے کیونکہ ہمیں بہت ضرورت ہے موڈی صاحب کی دبائی کو خاص طور پر کیونکہ آئیں موڈی صاحب مائے ان کا ویلکم کیا جائے کیونکہ فلسطین ازاد ہو چکے ہیں وہاں پہ بلکل بھی شہادتیں نہیں ہو رہی اور بچے بہت خوش ہیں سکول روز جانے ہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو دوسری ایکٹیوٹیز پہ یہ ایکٹیوٹیز زیادہ امپورٹنٹ ہے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے سکسٹی فائف تھاؤنڈ لوگوں کا کیا ہوا ہے اور یہی آپ کو فلسطینیوں کا کہہ دیں تو آپ لوگوں کو موت پڑھ جاتی ہے آپ لوگوں کو کنٹرول جو کیا آپ لوگ سوری ٹو سی بٹ پپی بنے ہوئے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ نرندر موڈی صاحب جو ہیں انڈیا کو دیکھیں تو بہت رکھی کر رہے ہیں ہم پاکستان کو دیکھیں تو ہمارا کوئی حال ہماری انٹرنیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کوئی ویل یونی ہے باہر جاتے ہیں ہماری کوئی ویل یونی کیونکہ ہم نے خود اپنی حرکتیں خراب کی ہیں مگر نرندر موڈی انڈیا کو کہاں سے کہاں لے گئے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ اس کو اون کہہ رہے ہیں کہ انڈیا شاید نے ایک سوپر پاور بنے وہ تو چائنہ کی وجہ سے ایک رسٹرکشن آئی ہوئی ہے مگر ایک انٹرویو میں میں نے دیکھا کہ انڈیا شاید آنے والے سالوں میں سوپر پاور بن جائے اور پاکستان شاید نقشہ پہ نظر نہ ہے مگر ہم نے تو یہی اپنے بچپن سے اور ابھی تک یہی سنے گئے کہ آمد کی سہر تک ہمارے ملک کو نانا اچھا دوسری چیز ہے کہ حال فلال میں پچھلے دس سال میں بھارت کا جو رسوک ہے بھارت کا جو ایک ایک قد ہے وہ دوستوں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے بھارت کا قد پوری دنیا میں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں ان سے بات کرنے چاہیے ان سے بات خراب مت کرو ان سے بات کرو ان کے ساتھ دشمنی ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ بیر ٹھیک نہیں ہے نوبیڈی وانٹس ٹو میس ویڈیا ایون امریکہ دس ناٹ وانٹ ٹو میس ویڈیا ایون چائنا دس ناٹ وانٹ ٹو میس ویڈیا پھر قطر کونسی چیز ہے بڑی خبر جو آ رہی ہے کہ انڈیا یو اے جو ہے وہ بھی ایک ایگریمنٹ سائنڈ کہہ رہے ہیں اور انٹر لنکنگ ڈومیسٹک ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ ٹھیک ہے جی انڈیا کا ہے روپے اور یو اے کا ہے جیوان اب یہ تو رہا ہے پھر یو اے ہی جو ہے وہ ایک سائن ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ جو انسٹین پیرمنٹ سسٹم کا ہے یہ انڈیا کا یو پی آئی اور آنی جو ہے وہ یو اے ہی کے ٹھیک ہے جی اور آپ کو پتا ہے کہ یو اے ہی اور دونوں نے پہلے ایک انٹر گورنمنٹل فریم ورگ ایگریمنٹ اوری موجود ہے انڈیا میڈلیسٹ کوریڈور کے حوالے سے سو انڈیا یو اے اوری دی ہی ایگریڈ آن بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ریٹی سو ایک تو یہ چیز دیکھیں کہ وہ کس طرح پرائیمنٹر موڈی پیولیس حوالے سے کام کر رہے ہیں اکانومی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ شیح محمد بن زیدل نہیان جو ہے انہوں نے اپنا وہ جو کارڈ ہے جو جیوان جو ہے وہ پرائیمنٹر موڈی کو دکھایا پرائیمنٹر موڈی نے اپنا کارڈ ان کو دکھایا ہے آہ سو دیکھا ہوا دی نیشنید تکنیکت یہ ہے وہ چیزیں کہ اب انڈیا کا روپے کارڈ جو ہے وہ یو ہی میں چلے گا ٹھیک ہے جی آہ آہ اسے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ روپے جو ہے وہ موریشیس اور سری لنکا میں جو ہے وہ اناگریٹ کیا گیا تھا سو رمیمبر دیت کائنڈ ایک سیسیس نیدی سو پرائیمنٹر موڈی is not just going پیوری فوری ریلیجیس ٹوریزم نہیں ہے یہ ان کی یا یہ کوئی ریلیجیس وینچر نہیں ہے یا کوئی یہ ان کا کوئی ریلیجیس وہ اپنی وہ نہیں کرنے جا رہے لیکن آہ آہ پیوریسن یہ آتا ہے جو میں اپنے پاکستان کے مولمی وکسر کہتا ہوں کہ ہم نے میڈلیس کو پیور لی صرف اور صرف ہم نے میڈلیس کو صرف اور صرف ایک ہی لینڈ سے دیکھا تھا اور وہ لینڈ سے مذہب اور دوسرا ہم نے دیکھا ان کو نچوڑو ان کے ریال کھاؤ ان کے دینار کھاؤ ان کی جو کرنسی ہیں وہ کھاؤ ان کو بتاؤ ہم مسلمان ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک قوم ہیں اور آپ کے ملک در اسلام آیا ہم نے ان کو بڑا چڑھا کے پیش کیا ان کو جناب وہ ساری ان کی تعریفیں کرتے رہے ہمارے مولوی حضرات اور ان سے جو ہے وہ دینار اور وہ سارے کرتے رہے بٹوڑتے رہے اب ان کو سمجھ لگ گئی اور انہیں کہ یار یہ تو سانو بے کو بنا دے رہے نا اور اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کی عبادیاں بڑھ گئی ہیں معاملات چینج ہو گئے ہیں now is the time you have to collaborate and work آپ کو کاروبار کرنا ہے آپ کو بزنس کرنا ہے اب دیکھیں اتنے زیادہ انڈینز جو وہاں پہ ہیں they are contributing a lot بہت زیادہ contribute کر رہے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے اور وہ ان کو پتا ہے کہ اس کی contribution کی ان کو بہت زیادہ the others are welcoming this a lot وہ اس کو بہت زیادہ welcome کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے future کے لیے بڑی important ہیں انڈیا کے اندر آپ کو پتا ہے اس وقت سب سے بڑا جو pressure ہے نریندرہ موڈی government کی اندر وہ یہی ہے کہ وہ jobs create نہیں کر پا رہے ہیں so unemployment ratio بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے جتنے زیادہ جتنی زیادہ state کی goodwill ہوگی وہ ساری کی ساری جو goodwill ہے that will export abroad ہوگی اس میں پتا آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو انڈیانز ہیں when they go abroad وہ وہاں پہ they are considered as educated they speak good english they are considered as people جسے کہتا ہوں فائنس دیاسفورا i was speaking to one of the french scholar recently اس نے مجھے کہا one of the finest دیاسفورا جو ہے جو یورپ اور امریکہ کے اندر ہے that is انڈیان دیاسفورا and they are contributing they are walking they are engaged in so many things تو دوستو i hope کہ آپ کو ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلپ دیکھئے ویڈیو کے انڈ میں جو آپ نے سنا ہے پاکستانی پترکار ہے کمر چیما ان کو وہ یہاں پر بتاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جب پرائیم منیشٹر موڈی جی ستہ میں آئے اس سے پہلے پاکستان اور جتنے بھی عرب کنٹیز ہیں ان کے رشتے کافی اچھے ہوا کرتے تھے کیونکہ پاکستانی جیسا کہ وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستانیوں نے ہمیسا عرب کنٹیز کو مجب کے لینز سے دیکھا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ بیزنس کرنے کی کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنے کی کوئی بڑی ڈیل کرنے کی کئی کوئی بات نہیں کہ ہمیسا انہوں نے مجب کو لے کر بات کی اور عرب کنٹیز سے ڈولر کمائے انہوں نے لیکن بھارت کے اندر جب ستہ پریورتن ہوا اور پرائیم منیسٹر موڈی جی ستہ میں آئی تو لگاتار انہوں نے عرب کنٹیز کا دورہ کیا اور وہاں پر بھارت کے رشتے مجبوط کے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی عرب کنٹیز ہیں ان کو اس سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہمارے پاس جو اویل ہیں یہ تو بھوشے میں نہیں رہے گا تو اب یہاں پر بھلائی یہی ہے کہ پاکستان کی باتوں میں نہ آیا جائے اور دنیا بھر میں بزنس کیا جائے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کی جائے اور ٹریڈ ڈیل کی جائے بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ بھوشے میں جو ہے نا ان کو فائدہ ہو سکے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد